اصم کے تن سکیہ ظلے میں آج صبح کو چلفہ کے سندگ دگرووادیوں نے سینہ کے کافلے پر حملہ کر دیا جس میں تین جوان شہید ہو گئے ہیں جبکہ چار انکھائل ہیں اگٹنا دن سکیہ کے دک بوئی کے پاس پیجنگیری علاقے میں صبح قریب ساڑھے پانچ بجی ہوئی سینہ کے مطابق سات جگہوں پر آئی ایڈی دھماکے ہوئے دھماکے کے بعد سرکشہ بلو نے حالہ کی جوابی کاروائی کی لیکن ابھی تک کسی بھی گرووادی کے مارے جانے کی کوئی خبر نہیں ہے الفہ گرووادیوں اور سینہ کے بیچ ابھی بھی انکاؤنٹر جاری ہے فلال پورے علاقے کی گھرابندی کر تلاشی بھیان چلایا جا رہا ہے وہیں اسم کے مکھ منتری سروانن سونو وال نے حملے کی نندہ کی ہے انہوں نے کہا ہے کہ حملہ وروں کو بکشا نہیں جائے گا گری منتری راجنہ سنگھ نے بھی حملے میں جوانوں کی شہادت پر دکھ جتایا ہے اور کہا ہے کہ انہوں نے اس حملے کو لے کر اسم کے مکھ منتری سے بات کی ہے پوری استطیق پر نظر رکھی جا رہی ہے آپ کو بتا دیں کہ یونیٹیڈ لیبریشن فرنٹ آف اسم کو سرکار نے سال 1990 میں ہی پرتیبندیت کیا تھا لیکن یہ گرووادی سنگھٹن اسم میں ابھی بھی سکری ہے اسی سال بارہ اگست کو اسم کے تنسکیہ میں ہی گرووادیوں نے اتبات مچایا تھا اس وقت بھی الفہ کے گرووادیوں پر حملے کا عاروپ لگا تھا اس دوران ہوئی فائرنگ میں دو لوگوں کی موت ہو گئی ہے اور چھے لوگ گھائل ہوئے ہیں جبکہ اس دنسکیہ میں ہوئے حملے میں ایک سال پہلے کی بات ہے اسم میں جھوک راجہار کے بازار میں بھی گرنیٹ سملہ ہوا تھا جس میں تقریباً تیرہ لوگوں کی موت ہو گئی تھی حالانکہ اس حملے کے پیچھے نیشنل ڈیموکرٹک فرنٹ آف بوڈو لینڈ کا ہاتھ ہونے کی بات سامنے آئی تھی تو اسم میں پرتیبندی سنگھٹن علفہ پھر سے سکری ہوتا نظر آ رہا ہے جس نے سرکار کی چنتہ پڑھا دی ہے علفہ جیسے گروہ وادی سنگھٹن اسم میں وکاس کے اورودہ کر رہے ہیں ظاہر ایسے سنگھٹنوں سے نپٹنا سرکار کے لیے بڑی چنوٹی ہے دیکھتے رہے ہیں ڈی بی لائف